رمضان رمضان علف لامیم کیا ہے خب یہ حروف مخطعات ہیں یہ وہ لفظ ہیں جو ظاہر ہے اس کے معنی نہیں بتا لیں اللہ تعالیٰ انہی لفظوں کے اندر راز بیان کر رہا ہے اور یہ راز کس کو بتا ہے یا رسول کو بتاتا ہے یا اماموں کو یا ابھی کس کو بتا ہے امام زوانہ کو بتا ہے ذالک الكتاب اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے قدل المتقین اور ہدایت ہے کس کے لئے متقین کے لئے کون ہے متقین اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے گا کس پر؟ بالغیب جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں خب کیا ہمیں ایمان ہے تفسیر کس کو غیب بیان کر رہی ہے؟ ملائکہ اگر کوئی ملائکہ کا منکر ہوتا وہ ممن ایمان نہیں ہے قیامت قبر یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور جو اصل غیب ہمارے لئے ابھی ہے وہ امام زوانہ ہے ہمیں امام زمانہ سے کتنا عشق اور محبت ہے علامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نجف میں بیٹھا ہوا تھا سید بحر العلوم کے پاس تو اچانک سے گربی آیا اور اس نے کہا سید بحر العلوم سے کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا کس نے تو اس نے مخاطبین سے جو لوگ بیٹھے تھے اس میں چیخ کے کہا کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو وہ علامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا سید مہدی بحر العلوم کے آنکھوں میں آسو آگئے اور اپنے لبوں کو آہستہ آہستہ کہنے لگے کہ میں کیسے اسے کہوں کہ امام نے خود اپنے سینے سے مجھے لگایا ہے یعنی ہے سید بحر العلوم میں واقعہ پہلے بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں یقیناً بہت سیرے لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس طرح سید بحر العلوم کو جو ہے وہ امام اپنے قریب کھیشت رہے ہیں اور اپنے آپ کے قریب بلایا مسجد سیلہ میں اور اپنے سینے سے لگا کر علم جو ہے وہ سید بحر العلوم کو دیا یعنی ہے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں امام ہمیں دیکھتے ہیں ابھی کوئی سوال کرے کہ میں امام کو کیسے دیکھوں خب میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں اپنے آپ سے غافل ہوں میں امام کو کیسے پہچانوں گا مجھے تو اپنے ہی نہیں پتا میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں اور امام کون ہے امام وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں درود بید محمد ور امام صلی اللہ علیہ وسلم امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ جب نگاہ اٹھائیں گے یا اٹھاتے ہیں تو وہ صدرت المنتحہ تک دیکھ لیتے ہیں پہلا آسمان نہیں دوسرا نہیں دیسرا نہیں چوتھا نہیں پانچوہ نہیں چٹا نہیں ساتوہ نہیں ارش نہیں صدرت المنتحہ کہ جو عالم امکان کا قطب ہے جو وسط ہے جہاں سے پورا عالم امکان امام زمانہ وہاں تک دیکھ لیتے ہیں خدا کی نگاہ ہے امام زمانہ مجھے آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا اگر مجھے ایمان ہوگا خب ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز مجھے دیکھے تو مجھے اس پر ایمان آئے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مومنین وہ ہیں ایمان لانے والے وہ ہیں جو متقین وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں غیب کے خب ایمان ہونا چاہیے امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر نہیں دیکھ رہے ہیں امام زمانہ آپ بولے نہیں دیکھ رہے ہیں جب دیکھ رہے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں کیا میں امام کو خود شرمندہ نہیں ہوں امام کے آگے اجانے تو مسئلہ یہی ہے کہ میں چیزیں جانتا ہوں مگر میں چیزوں کو ترک نہیں کرتا موسیقی موسیقی